پرماتماں کھڑے ہوگے ہم ہی الک اللہ ہیں کتب گوث اور پیر گریب داس خالق دھنی ہمرا نام کبیر آپ پرمیسور بولے کھڑے ہو کر ہم ہی الک اللہ ہیں کتب گوث اور پیر گریب داس جی بتا رہے ہیں کبیر صاحب انہوں بولے گریب داس خالق دھنی خالق مانے ساری شرشتی کا رچنہار شرشتہ میں ہوں اور میرا نام کبیر وہ اللہ اکبر میں ہی ہوں میں کبیر سربنگ ہوں سربنگ بین واسودیو میں وہ واسودیو ہوں جو سب ہی کے اوپر میری سطح ہے اور سب کے اوپر میں کنٹرولر ہوں سب جگہ میری ہی سطح چلتی ہے اور میری پاور سب کو کنٹرول کیے ہوئے میرے انترگت ہیں میرا سب جگہ نواز ہے میں کبیر سربنگ ہوں سکل ہماری جاتے گریب داس پنٹ پران میں جگن جگن سنگ ساتھے گو پکڑ بسمل کری درگ کھنڈ اجود گریب داس اس گو کا پھر پیوے جلہ دودھ کیسے چٹکی تاری تھاپ دے گو جوائی بے گے گریب داس دودھ جنزگی دودھ بھری جان دے گئے اب پرماتمہ نے کھڑا ہو کر کے ایک ایسے ٹٹکی ماری کہتا ہے ابھی لے ابھی کر دیتا ہوں اور ایک ہاتھ سے گائیں کے کٹے ہوئے شریر کو چھو دیا اور دوسرے ہاتھ سے گائیں کے گرب سے نکلے ہوئے بچے کو جو اس کے بھی دو ٹکڑے ہو گئے تھے اس کو بھی پرماتمہ نے چھو دیا اور دونوں ہی ایسے دونوں گائیں کے ٹکڑے اور بچے کے ٹکڑے الگ الگ جڑکے اور کھڑے ہو گئے اور بچے کو لگا کے ماں کے نیچے گو کے نیچے اور پھر ہٹا کے ایک طرف اور دودھ کے بلٹی بردی پرماتمہ نے ہے اور کیا کہے کھڑے ہو کر کے کہنے لگے گو آپنی اممہ ہے اس پر چھوڑی نباہ گریب داس گھی دودھ کو سب ہی آتم کھا اب جس ممڑی کا دودھ پیو اور گھرت دودھ بہو کھائی اور اس کو پھر تم قتل کرو لے کر کرد قسائی جس کا تم دودھ پیتے ہو وہ ماں کے طل ہوتی ہے ماں کا دودھ پیتے ہو ماں ہے دوسری کا دودھ پیتے ہو تو وہ ماں ہی ہوئی جو تمہیں دودھ پلا رہی ہے اور پھر اس ماں کو تم مارتے ہو یو پرچا پر تھم بھیا سا سکندر پاسے گریب داس کاجی ملا ہوگے بھوت ادا سے سا سکندر دیکھ کر بہت بھے مسکینے گریب داس گت شیر کی اب تھر کے دونوں دینے کھڑے رہے جو کھم گتی سا سکندر لوٹے گریب داس جو اللہ کا ہے لیا ہو کت ہے گھوٹے اب تم جو کتے سے نماز کھو آوانگے پرماتمہ کھڑے ہیں جو کتی کھم بے کی طرح اور سکندر لوڈی نے ڈنڈوت پرنام کیا ہے اس انہونی کو دیکھ کر پرماتمہ کی لیلہ کو دیکھ کر اور پرماتمہ کہہ رہے ہیں کبیر جی کہ لاؤ کہاں وہ ماس تمہارا مجھے ماس کھلانا چاہتی تھی اب پرماتمہ کیا بتاتے ہیں اگرم اگرم تھاڑ دے یو مان ہماری سیکھیں کہتے ہیں تم اٹپٹ چھوڑ دو جو کہہ رہے ہوں میں جو کہہ رہا ہوں میری بات کو مان لو اگرم اگرم تھاڑ دے مان ہماری سیکھیں گریب داس کسا ہا سے وہ بنک ڈگر ہے لیکے کاجی مولا اٹھ گئے اب کاجی اور مولا نراز ہو گئے جب شکندہ لو جی نے اس پرماتمہ کے چرن پکڑ دیئے وہ تو یوں گئے تھے کہ آج اس کو ختم کروا جے گا رازہ اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کروا جے گا کاجی مولا اٹھ گئے ساک دمزدلین گریب داس اس جلح دی کی نہ کوئے سربر کی نہیں اب پرماتمہ نے ان کو پھر کافی دیر تک سمدھانی کی چیشتہ کی اور پہلے بھی پرماتمہ ان کو یہ گیان دیا کرتے تھے کانسی جورہ دین کا یہ کاجی کھلس کرن تے گریب داس اس سہرے میں جگڑے آن پڑن تے اب پرماتمہ کبیر جی سمجھاتے ہیں ان کو سن کاجی راجی نہیں وہ آپ ہے الگ خدا گریب داس کس حکم سے تم نے پکڑ پچھاڑی گائے کہ تم نے کس آدھار سے گائے کو مارا کون سے گرنت میں لکھا ہے بتا دو بگوان نے کو ماس کھانے کا تمہیں آدیش دیا ہو پناتموں مسلمان دھرم اور عیسائی دھرم یہ بابا آدم کو اپنا پوروز مانتے ہیں اپنا سب سے پرثم پرش مانتے ہیں اور بابا آدم کو کہتے ہیں پرماتمہ ملے اور ان کی اتپتی بھگوان نے ہی کی پویتر بائبل میں جو لکھا ہوا وہ لیک ہے لگ بگ ساٹھ پرتیسط قرآن شریف میں وہی اللیک ہے پویتر بائبل کے اتپتی گرنت کے پرثم اجہائے کے منطر نمبر چھبیس میں یہ لکھا ہے کہ پرماتمہ نے پانس دن جب شریفتی رچی پانس دن کچھ بنایا ایک دن کچھ دوسرے دن کچھ تو چھٹے دن پرماتمہ نے کہا کہ میں منوسیوں کو اپنے ہی سروپ کے انسار اتپن کروں گا اور پرمیشور نے منوس کو اپنے روپ کے سروپ کے انسار اتپن کیا نر اور ناری کر کے ان کی اتپتی کی اور چھے دن میں سرشتی رچی اور ساتمہ دن تقت پر جاوی راجہ اس میں پرمیشور نے لکھا ہے اتپتی گرنت میں پویتر بائبل میں کہ منوسیوں کو کھانے کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے بیج والے پہدے اور بڑے پیڑ جو پھل بیج والے پھل ہیں یہ سبھی پھل اور یہ بیج جیسے گہوں کنک بازرہ دوار یہ کھانے کے لیے سامک یہ تمہارے کھانے کے لیے ہے اس میں کسی بھی ماس کے کھانے کا پراؤدھان نہیں کیا پرمات مانے یہاں تک کی انے پرانیوں کو بھی جل اور تھل کے جتنے پرانی ہیں ان کے لیے بتائے چھوٹے چھوٹے گھاس کھاؤ تم یہ پتے یہ تمہارے لیے دیئے پنات ماؤں یہ دھی قرآن شریف میں اور یہ دھی پویٹر بائبل میں آگے کہیں یہ لکھا ہوا ہے کہ ماس کھاؤ وہ کس کا آدھے سے وہ پربھو کا نہیں کیونکہ پرمات ماؤں اللہ تو چھے دن میں سشٹی رج کر اور جو آدھے دینا تھا وہ فائنل اپنا ادھان بتا کر اور جا کر وہ ست لوگ میں ورازمان ہوگے تخت پر بیٹھ کے اس کے بعد یہ دھی کسی دیو نے یا کسی فرشتے نے یا کسی رسی یا پیر گرو جی نے ایسا کرنے کا بدھان بتایا ہے ماس کھانے کا گائیں کاٹنے کا بکرے کاٹ کر حلال کرنے کا ان کو مکت کرنے کا تو یہ بدھان بھگوان کا نہیں ہے یہ گیان پرماتمہ کا نہیں ہے یہ کسی وکتی ویسیس اور سنت یا رسی گرو پیر کا آدیس ہے اور اس آدیس کے پالن کرنے سے یہ دھی بھگوان کا بدھان کھنڈیت ہوتا ہے تو ہم دوسی ہیں اور دنڈ کے بھاگی ہیں کیونکہ بھگوان نے تو آدیس دیا یہ نماز کھانے کا انہوں نے سپس کیا دیکھئے گا ایک بار یہ پویتر بائیبل کیونکہ آپ کی روبرو ہو جائے گا تو آنکھوں دیکھ کر ہم پرماتمہ کے بدھان کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں دیکھئے گا پویتر بائیبل سمپون جیون بائیبل پویتر بائیبل سمپون جیون ادھین بائیبل پربندک سمپادک ڈیویڈ شٹووارڈ انگریز جیویں پردان سمپادک ڈونالڈ سی سٹامس ایم میڈ ڈی وی سنجوک سمپادک جے ویسلے آدمز پی ایچ ڈی سمپادک سمیتی یہ ان کا سارا کچھ ہے اور یہ یہاں پر ہے فول لائیف سڈڈی بائیبل لائیف پبلیشرز انٹرنیشنل سپریگ پھائیڈ مرشوری اتنی USA میں اس میں لکھا ہے بلکل پرہرم میں بلکل سٹارٹ میں لکھا گئے نہیں دور جان کے ہو سکتا بھی نہیں یہ دیکھئے گا یہ ہے اوتھپتی آرم یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے چیار پرشٹ پہ انگریز جی میں اس کو جنسیس کہتے ہیں اب کیا کیا پرماتمان پرثم دن جو ہے کہ آدھی میں پرمیسور نے آقاس اور پرشوی کی شرشٹی کی پرشوی بیڈول اور سمسان پڑی تھی اور گئرے جل کے اوپر اندھیارہ تھا تو پرمیسور کا آتما جل کے اوپر من راتا تھا جب پرمیسور نے کہا کہ اجیالہ ہو تو اجیالہ ہو گیا اور پرمیسور نے اجیالے کو دیکھا کہ اچھا ہے تو پرمیسور نے اجیالے کو اندھیارے سے الگ کیا اور پرمیسور نے اجیالے کو دن اور اندھیارے کو رات کہا اور سانج ہوئی پھر بہر ہوا اس برکار پہلا دن ہو گیا پھر دوسرا دن ہو گیا پھر تیسرا دن ہو گیا اور پھر یہ چوتھا دن ہو گیا انیس نمبر میں سانج ہوئی پھر بہر ہوا چوتھا دن ہو گیا یعنی چوتھے دن کیا کہہ رہت نہ کی یہ اوپر لکھے ہم اپنے مقشد کو ادیسے کو لیتے ہیں اب پریشن نمبر پانچ پہ اور اس چھبیش نمبر یہ ادھائے نمبر ایک ہے ادھائے نمبر ایک ہے یہ یہ ادھائے نمبر ایک ہے چار پر دیکھا اب پانچ پر دیکھیں گے یہ دو کا آگے شروع ہوگا یہ ایک کا ہی چل رہا ہے اب چھبیش نمبر سلوک میں لکھا ہے آیت میں پھر پرمیشور نے کہا کہ ہم منوش کو اپنے سروع کے انشار اپنی سمانتہ بنائیں اور وہ سمودر کی مسلیوں اور آکاس کے پکسیوں اور گھرے لو پسووں اور ساری پرچوی پر سب رہنگنے والے جنتوں پر جو پرچوی پر رہنگتے ہیں ادھیکار رکھیں یہ ان سے ان کا کنٹرولر ہے ان کو کھانے کا داشت نہیں آگے دیکھو تو پرمیشور نے منوش کو اپنے سروع کے انشار اتپن کیا اپنے سروع کے انشار پرمیشور نے اس کو اتپن کیا نر اور ناری کر کے اس نے منوشوں کی شرشتی کی ٹھیک اب یہاں کیا بتاتے ہیں پرمیشور نے ان کو آسیس دیا فلو فلو پرمیشور نے ان سے کہا کہ سنو جتنے بیج والے چھوٹے چھوٹے پیڑ یہ گے ہوں چڑھنے بازرہ جوار ساری پرچھوی کے اوپر ہیں اور جتنے ورکسوں میں بیج والے فل ہیں وہ سب میں نے تم کو دیئے ہیں یہ وہ تمہارے بھوزن کے لئے ہیں نتھنگ ایلس آگے دیکھو پسو پکسیوں تک بھی یہی آدھیس ہے پرباطمہ کا اور جتنے بھی پرچھوی کے پسو اور آکاس کے پکسی اور پرچھوی پر رنگنے والے جنتو ہیں جن میں جیون کا پران ہے ان سب کے کھانے کے لئے میں نے سب ہرے ہرے چھوٹے چھوٹے پیڑ دیئے گاس اور وہ ایسا ہی ہو گیا تب پرمیشور نے جو کچھ بنایا تھا سب کو دیکھا تو کیا دیکھا کہ اس بہت اچھا ہے تساسان جو بھی پھر بھور ہوا اس پرکار چھٹوازن ہو گیا اور پھر پرمیشور نے ساتمہ دن پرمیشور نے جو اپنا کام جیسے وہ کرتا تھا ساتمہ دن سماپت کیا اور اس نے اپنے کیے بھی سارے کام سے ساتمہ دن بھی سرام کیا اور پرمیشور نے ساتمہ دن کو آسیس دی پویٹر ٹھہرا اب پنیاتمہ یہ سپشت ہو گیا کہ پرمیشور کا آجیس ماس خان کا نہیں ہے پویٹر بائیبل میں اور یہ بھی سدھ ہو گیا کہ پرمیشور نے منوس شدرس سے ہے منوس جیسا ہے ساکار ہے اور پورے عیسائی درم میں پوچھ لیے کسی سے ڈسکس کر لینا گوڑڈیز فورم لیس پرمیشور نے راکار ہے یہ لوگ بید تھا یہ انبوہین لوگوں کی بتائی ہوئی ویاکھیا پر آدھاری تھے اب ہمارے جن ستگرنتوں کو ہم سچا مانتے ہیں تو اس کو آج بھی سچا ہی ماننا پڑے گا اور وہ سچا ہی ہے اپنے آتما یدھی پویتر وائبل میں یا پویتر قرآن شریف میں یا کسی بھی انے ستگرنت میں کسی نے یہ لکھا ہے کہ ماس کھانا یا بکری حلال کرنا گو بسمل کر دینا کسی انے کا آدیس ہے پرمیشور کا آدیس نہیں ہے اور پرمیشور کا آدیس نہیں ہے تو پرمیشور کا آدیس نہیں ہے تو پرمیشور کے ودھان کے ورد ہے جیسے ایک وقتی کا مطر تھا ایسے چو اس تھانے دار کی مطرتہ ہونے کے کارن اس وقتی نے اپنے مطر ایسے چو سے کہا کہ میرا ایک پڑوسی وقتی مجھے بہت پریسان کرتا ہے ایسے چو نے کہا کہ مار اس کا لٹھ ماف دیکھ لوں گا اب اس وقتی نے اپنے ایسے چو مطر کا آدیس پالن کر کے اور پڑوسی سے جگڑہ ٹھان لیا اور اس کے لٹھ مار دیا اور اس کی مرچو ہوگی اس کے پڑوسی کی تو پناتماو پرماتما پڑوسی بھکو